اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیٹی بیٹی فلاورز کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی زبردست یم یم ریسپی میں میں بچوں کے لیے برگرز ڈیڈی کری تھی سوچا ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں تو جناب چلتے ہیں ریسپی کی طرف فٹا فٹ سے تو جناب یہاں پر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں انگریڈینٹس آپ چاہے تو پیپریکا یوز کر سکتے ہیں ریڈ چیلی کو آوائیڈ کر کے آپ کے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح سے میں نے بلیک پیپر یوز کیا تھا تھا تھوڑا سا ریڈ چیلی پاڈر لیا تھا اور ایک قوانٹیٹی آپ خود سے لیں گے یہ ایک دم زبردست یمی اوریجنل ریسپی بنی بہت ہی یم بنا تھا اور یم بننے سے زیادہ اگزیکلی بلکل ویسے ہی جو مارکٹ میں ملتے ہیں بہت ساری زنگر برگرز کی بہت زیادہ کی اپسی برگر کی یہاں پر یوٹیوب کے اوپر ریسپیز ہیں نو ڈاؤٹ سبی کی بہت زبردست ہوں گی لیکن جو ہم خود بناتے ہیں اور پھر خود کھا کے خود جج کرتے ہیں کہ کیسا بنا تو وہ ریزلٹ تو پھر آپ جو بنا کے آپ کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ گیرنٹی دیتے ہیں کہ آپ اس ریسپی کی پولر کر رہے ہیں تو یہ ویسے ہی بنے گی جیسے کہ بزار میں ملتے ہیں تو اچھا جی میں نے لیمن اور لیمن جوس اور وینیگر آپ سمیں چوائی سے ہر میں سے کوئی بھی گھر میں ہو کچن میں جو آویلیبل ہو وہ آپ یو کر سکتے ہیں جس فور ٹینڈر کے لیے چکن کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ریسٹ دینے کا تو آپ اس کو اس میں وینیگر اور لیمن جوس چاہے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں یا ایک ٹیبل سپون ڈالیں لیکن میں نے یہ سپون یوز کیا تھا تو میں نے اس لیے کہ مورے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ گھر میں ہی ان کو بنا کے زبردست سا یہ زنگر برگر کے ایپسی سٹائل کھلاتے ہیں تو یہ ملک کے اندر آپ ج چاہیں تو پیپریکا پھر دوبارہ سے بتا دوں چلی کو آوائیڈ کر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا سپائس بنایا تھا تاکہ بچوں کو وہ ٹیسٹ جو ہے نا جو وہ چاہ رہے تھے میں چاہ رہی تھی کہ اسی طرح سے ان کو ملے کیونکہ بچوں سے اچھا تو جج کوئی کر رہی نہیں سکتا کہ وہ بہت فارم تا دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں بنا ایک بائٹ لینے کے بعد دوسری بائٹ بھی نہیں لیتے اتنے زبدست جج ہوتے ہیں بچے تو میں نے تو بس بنا لیا تھا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں کو اچھا لگے گا کہ نہیں بچے پاس کریں گے کہ کیا ہے ان کو مزا آئے گا کہ نہیں اگزیکٹلی بلکل ویسے ہی بنانے کی کوشش کی ریسپی کو جس طرح سے میں نے دیکھا تھا اور یہاں پر میں نے فلاور بھی لے لیا اور اس کے مندر میں نمک ایٹ کروں گی کیونکہ جو پر کوٹنگ ہے وہ بھی زبدست ہونی چاہیے اس میں میں نے تھوڑا سا گارلک پوڈر بھی ڈالا تھا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال سکتے یہ توٹلی آپ کے پاس انگریڈنٹس ہیں آپ جو اس طرح چاہے آپ اس طرح سے انگریڈنٹس کو ایڈ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں بٹ یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زبدست لگے گی اگر جو میں نے فالو کیا آپ اسی طرح سے فالو کریں اسی طرح سے بنائیں گے تو اگزیکٹلی بہت زبدست رزلٹ آنے والا ہے کانٹنٹ لے کر آتے ہیں وہی جو ہم خاص کر وہ چیزیں جو ہم خود بنا کے اس کو کھاتے ہیں اور اس کو بہت اچھا ہمیں اس کا رزل ملتا ہے تو ہی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ہمیں یہ بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے بھی لے کر آتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کریں گے تو ہی کہنا اس کا اچھا رزلٹ آئے گا تو جناب یہاں پر جو فلاور ہے میدہ ہے اس کو آپ نے بہت زبردست طریقے سے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ ا اچھے سے جو کوٹنگ ہے بڑی زبردست اس کی لک آنی چاہیے کیونکہ زیادہ تر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لک وائس کیسا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈبل ڈبل کوٹنگ کیا ہوتا ہے انہوں نے آپ نے اس کو ہلکا سا پانی میں ڈپ کرنا ہے پانی میں ڈپ کر کے ان میں نکالنا ہے اور دوبارہ سے فلاور کے اندر اس کو اچھے سے کوٹنگ کرنا ہے دبا دبا کے اس کو فلاور لگائیں لگانے کے بعد اس کو جھاڑیں پھر لگائیں پھر جھاڑیں اچھے سے اس کو جس کا ایک ایک زنگر برگر کی جو لک ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست کرنچی سی آئے گی میں بھی اسی طرح سے کر رہی تھی اور بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ کب یہ بنے گا اور کھائیں گے اور میں ایکسائٹڈ کے ساتھ پلس تھوڑا سا نرویس بھی تھی کہ بچوں کو مطمئن کرنا ہے تو یہ اچھا سا بن جائے تو میں نے چیلنج تو لے لیا تھا لیکن ابھی آگیا چل کے آپ دیکھئے گا تو آپ بھی ایکری کریں گے بہت ہی زبردست بنا تھا اور ماشاء اللہ سے لک وائس بھی زبردست بنا اور کھانے میں بھی بہت یم بنا تھا تو بس اس کو آپ نے جو ایکسس فلاور ہے اس کو آپ نے دوبارہ اتارنا ہے اور پھر دوبارہ سے فلاور لگانا ہے کوٹنگ ایک بار آپ اچھے سے کر کے رکھ لیں گے نا ساری تو آپ دیکھیں میں کتنی زور زور سو اس کو ایکسس کو اتار رہی ہوں جیسے نا تو اس کی لک آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بگ پیس چکن کا ہے چاہے تو لیک پیس ہوتی ہے نا ان کی بون نکال لیں اور وہ بہت زبردست جوسی اور ٹنڈر بنتے ہیں میں نے لیک پیس کے ہی کو میٹ کو ی کیا یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کڑائی میں اتنا تیز گرم آئل نہیں ہونا چاہیے کہ ڈالتے ہی کلر آنا شروع ہو جائے چکن کو اندر سے ٹنڈر ہونے دینا میڈیم فلیم پر رکھنا ہے آپ نے اس کو چکن اچھے سے اندر ٹنڈر ہو جائے گا دین اس کے بعد اس پر کلر آنا لگے گا تو اس کو سلولی آپ نے رکھنا ہے فلیم پر تو جناب یہ بہت اچھے سے اس کے اوپر گولڈن کلر آئے گا اور اچھے سے اندر سے کک بھی ہو جائے گا تو یہا کھا چکے میں ہے لیکن ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں تو دل کر رہا ہے اس کو دوبارہ سے بناوں اور بنا کے دوبارہ سے بچوں کو کھلاؤں بہت ہی یم لگ رہا ہے بہت ہی مزہدار لگ رہا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے دیں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا بس ٹرائے کریں گے تو ہی آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ دوسروں کو اپنے بہن بھائیوں میں اپنی فیملی میں شیئر کریں گے تو د جو بازار میں سوس اندر سے ملتی ہے کی ایف سی پر لے یعنی کے اس میں تو وہ مایونیز کے اندر کیابیچ کو بہت فائن چوب کر کے اور اس کو تھوڑی سی انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پر اس مایل کو بہت زیادہ مایونیز اور کیابیچ چاہیے تھا تو میں نے تھوڑا اس کو زیادہ مایونیز اور اس میں کیابیچ رکھا کیونکہ بچوں کے یعنی کے میرے چاروں بچوں کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ابھی میں آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو زیادہ سارا مایونیز لگا رہی ہے اس مایل کو زیادہ ساری سوس چاہیے تو ابراہیم کو زیادہ سوس نہیں چاہیے ہوتی تو اس لئے ہر ایک کی اکاوڈنگ اس کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا آرام سے تو اس سے پوچھ کے ہی بنا رہی تھی تو یہاں پر دیکھیں کتنا پیار ہے اس کا کلر آ رہا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے ریسیپی سکسیسفل ہے کے نہیں ہے تو جناب یہاں پر ٹیماتو ایڈ کر رہی ہ اگر آپ کو ٹوٹلی اپ ٹو یو اگر آپ کو ٹماٹو ایٹ کرنے ہیں تو آپ کیجئے گا اس مایل کو ٹماٹو پسند ہے امیہل کو ٹماٹو نہیں پسند ہے تو ان کے اکوڈنگ میں میں نے بنایا تھا بہت اچھا بھڑے سائز کا برگر جو تھا نا فول ایک آپ کھا لیں اور آپ کا ٹمی فول ہو جائے گا بہت ہی زبدست بنا تھا اس میں اگین میں تھوڑا سا کیپیج اور سوس لگا رہی ہوں اگر آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی لگائیں تو جناب اسی طرح سے میں نے ان چاروں جو برگر ہیں میں نے ان کو ریڈی کیا تھا میں نے کہا ایک آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ ریسپی جو بنانے لگتے ہیں اوریجنل ٹائم سے کہیں زیادہ جب ریکارڈنگ کرنے آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے بچے ویٹ کر رہے تھے مممہ پلیز جلدی سے دے دیں اب تو بھوک لگ رہی ہے دیکھ کے تو سبر نہیں ہو رہا بالکل بھی تو لوک وائز تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے تو جناب کھانے میں بھی اتنا ہی زبردست تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے وہ کلپی ایڈ کیا یہاں پر کہ میں اندر سے کٹ کر کے بھی دکھاؤں کہ اندر سے بھی بہت ہی زبردست اچھے سے گل گیا تھا بہت اچھا سا زبردست اس کی لوکہ ہی تھی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل جو تصویروں میں برگر لگے ہوتے ہیں نا باہر دیکھ کے جس کا دل کرتا ہے فوراں سا جاگے برگر کھا لیا جائے اگزیکلی ویسے ہی لگ رہا تھا اور ساتھ میں نے چپس ایٹ کر دیئے تھے اور چپس کے ساتھ تو اور مزہ اس کا ہو گیا جی دوبالا اور یم یم سا یہ پلیٹ آپ کا ہو گیا ہے ریڈی خوب انجوائے کریں کوک کے ساتھ سپرائٹ کے ساتھ تو ابھی اس کو کٹ کرتے ہیں اندر سے اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے اس کی لوک کیسی آرہی ہے آپ کو دکھانے کے لیے تو بچے سے صبر نہیں ہو رہا تھا بچے میرے آراؤنڈ راؤنڈ سے کہ اب نیکسٹ بنائیں ممہ بس اس کا پوٹو شوٹ ختم کر دیں بس تو میں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے کتنا زبزس بنا تھا بہت ہی یم بنا تھا بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے آپ کے کچن میں یہ سب انگریڈینٹس موجود ہیں بس آپ نے اس کو اٹھنا ہے اور بنانا ہے ملک کے اندر اس کو ٹپ کر کے ٹو آرز رکھ لیں اٹلیسٹ نہیں تو اوور نائٹ رکھیں گے تو کمال کا ریزلٹ آنے والا بہت ہی زبدس ریزلٹ آنے والا تو جناب کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور آپ کی جو رائے انا کمنٹس میں میں پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس بہت ہی زبدس ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو بس پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی نئے ولاغ میں تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ہستے مسکراتے رہیں پوزیٹیف رہا کریں پوزیٹیف رہنے سے بہت وے اوپن ہوتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی